ماتھے کی طاقت بڑھ جاتی ہے پنچ گب بلو گئے اس سے برین کی بیماری نہیں ہوگی کبھی اس کے ماتھے میں درد نہیں ہوگا ماتھے کے دردگی میرے پاس پچاسو دبائی آتی ہیں اس میں ایک پنچ گب بھی ہے جندگی میں ماتھے میں درد نہیں ہوگا اور یہ اتنا پوری بوڑی میں سب سے خطرناک یدی کوئی درد ہے پہلے نمبر پر مستسک اور پورے دوسرے نمبر پر وہ پیٹ کی نابی چلی جاتی ہے اس سمیں دھن بولتے ہیں ہماری دیسی بازان بڑا خطرناک یدی کسی کو مستسک کا درد ہوتا ہے ایک سیو راتری کو اوس میں رکھ دو دو چیزیں اوس کی بڑی پائدہ کرتی ہیں ایک ہے گناہ اور ایک ہے سیو اس کو رات میں اوس میں رکھ دو گناہ ایک ایک جانتے ہیں کچھ گرے نہیں جانتے ہیں تو تم تو لندن میں جنبے ہو نا بھارت میں تھوڑے ہی ہو گناہ نہیں جانتے ایک ہے تو اس کو اوس میں رکھ دو بالکل اس کے اوپر اوس کی بھونے پڑنی چاہیے پھر اس کو پہنچ کر کے دھو بھی سکتے ہیں اس کو تو اس کے چار پھانک کیجئے سیو کی چار پھانک نیچے پیندے میں جھوڑا رہے الگ الگ نہیں بینا چھلکہ اتارے سیو چھلکے والا زیادہ پائدہ کرتا ہے سیو کا چھلکا پیاد کا چھلکا راتری کو پانی میں ڈال دو اور صبح اسے اپنے بال دھولو تو بال دو موہ نہیں ہوں گے ٹوٹیں گے نہیں سمیں سے پہلے سفید بھی نہیں ہوں گے یہ اس کا بڑا پرباب ہے اس کا تو میں سر کے درد کے لیے آپ کو بتا رہا تھا اس کے چار بھاگ کیجئے نیچے سے وہ جھوڑا رہے اس میں کالا نمک بھر دیجئے کالا نمک بڑا پرباب سالی ہے کسی سرابی کو گرم پانی میں کالا نمک سہد ڈال کر کے دے دو ایک ہاتھ مہینے میں سراب چھوڑ دے گا کوئی بھی کسی بھی پرکار کا نہ سچو چھوڑ دے گا کالی نمک کا اتنا بڑا پرباب ہے تو اس کو سیو میں بھر کر کے دس منٹ اس سے رکھ دیجئے اور پھر دس منٹ کے بعد میں اس کو کھا لے ایک سیو روج لے جندگی میں ماتھے میں درد نہیں ہوگا کھوپڑی نہیں دوگے گی بہتوں کا پھٹتا ہے نا اتنا سا چھائے پینے سے سر میں درد ہوتا ہے سر درد کی بیماری بنتی چھائے چاچی سے اسی سے بنتی نیند پوری ہے نا ڈائیوال لوگ چھائے پیتے ہیں میں پوچھنا ہوں کیوں پوٹے ہو پیتے ہوگا پوری رات گاڑی چلاتے ہیں اس سے نیند نہیں آتی نیند سے آپ کی اتنی دسمانی ہے کہ سواس پاس نہیں آنے دیتے ہیں ایسا مت کیجئے اپنے سواستے کا پورا دیں